آج ہم رہیں گے یہ مزیدار سے علو کی ماکی ریسپی جسے بنانا بہت ہی افثان ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار ہے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ون کے جوی کیمہ ہے جسے میں نے دھو کے چی طرح سے ساپ کر لیا ہے دو عدد نورمل سائز کے ٹوماٹر ہیں اور چھے سے سات عدد سبس مرچیں اور دو عدد نورمل سائز کے پیاس ہیں اور اب کڑھائی میں گھی اٹھ کر لیں گے گھیری خرم ہوتے ہی اس میں پیاس اٹھ کر دیں گے اور پیاس کو کر لیں گے ہٹکا سا براؤن زیادہ دیز براؤن نہیں کریں گے بس اتنا سا ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گے ایک کھانے کا جمچ لیسن ادھر کا پیسٹ اور اس کو بھی تقریبا 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اور اب اس میں شامل کر دیں گے ٹوماٹر اور سبس مرچیں اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ہم نے جو کیمہ دھو کے رکھا تھا وہ اور اس کو کڑھائی میں تھوڑا سا گھما پھیرا لیں گے اور اب بار یہ آ جاتی ہے سپائسیز کی تو آدھر چمچ اس میں جائے گی ہلدی تقریباً ڈیرڈ چمچ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم سوپ مرچ پاوڈر ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم بلیک پیپر اور دو چمچ پسا ہوا دھنیا ڈیرڈ چمچ نمک ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ثابت کرم مسالہ ہے جس میں دارچینی زیرہ اور تیپ سے چار عدد لونگ ہیں اور اب اس کو مکس کر لیں گے اور ایک کلاس اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو ڈھام کے رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اس میں کچھ کچھ باقی ہے اور اب اس میں آلو شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے باریک کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو مزید رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ بالکل خوشک ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے ماشاء اللہ کہ جیسے فائنل تیار ہو گیا لیکن نہیں ابھی ہم اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ بہت اچھی طرح سے بھونیں گے گیلے جی مزددار سی آلو کیمہ کی ریسپی تیار ہے امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی آسان سی اور مزدار سی ریسپیز کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ